سلام ہے نماز واجیب ہے روضہ واجیب ہے حج واجیب ہے چار چیزیں جو ہیں خمسو دکات واجیب ہے بس سلام اس کی آگے تو ہمیں پتہ بھی نہیں کیا واجیب ہے اب اگر ہم کہیں کہ سب سلے رحم بھی واجیب ہے سلے رحم واجیب ہے بہت سارے لوگوں کو یہ سلے رحم کیا ہوتا ہے یہ کس چڑیے کا نام ہے کھانے کی چیز ہے کہ پہننے کی چیز ہے سلے رحم ہے کیا چیز سلے رحم کیا ہوتا ہے یہ بھی واجیب ہے کار سلے رحم یہ ہے کہ وہ ارشتدار جن سے ہمارا خونی رشتہ ہے بھائی بہن ماں باپ کزن چچا پھپی مامو ان کے بچے بچوں کے بچے یہ جتنے بھی ہیں جن سے ہمارا خونی رشتہ ہے یہ ہمارے ارحام کہے جاتے ہیں ان سے رشتہ جوڑے رہنا ان سے رشتہ جوڑے رہنا یعنی سامنا ہو گیا تو سلام کرو سلام کرے تو جواب دو خوشی ہے تو ان کی خوشی میں شریک ہو مبارک بات دو غمی ہو گئی ہے تو تازیت پیش کرو غم میں شریک ان کے ہو جاؤ بیمار ہیں تو ان کی آیادت کے لیے جاؤ مدد کے محتاج ہیں تو ان کی مدد کرو غیروں کی باری بعد میں آئے گی رشتہ داروں کی باری پہلے آتی ہے اسے کہتے ہیں سلے ارحام اسے سلے ارحام کہتے ہیں یہ واجب ہے یہ واجب ہے جیسے نواز واجب جیسے روضہ واجب جیسے حج واجب بھوکوں کا پیٹ بھرنا واجب ہے یہ نہیں کہہ سکتے ہم سے کیا مطلب چاہے خود کھائے کمائے ہمیں معلوم ہیں فلاں گھر میں فاقہ ہو رہا ہے اور ہم کھانا کھا کے سو گئے حضور فرماتے ہیں جو انسان کھانا کھا کے پیٹ بھر کے سو رہے اس عالم میں کی پڑوسی بھوکا ہے وہ مسلمان نہیں ہے فکر نماز نہیں واجب ہے مظلوم مدد کے لئے پکار رہا ہے مسلمان کہہ رہا ہے مجھ سے کیا مطلب ہم اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں ساری دنیا کے ٹھیکے دار تھوڑی ہیں ساری دنیا کے ٹھیکے دار نہیں ہیں حضور فرماتے ہیں من سمیہ منادی ینادی آل المسلمین اگر کوئی انسان کسی مظلوم کی فریاد کو سنے مظلوم چاہے مسلمان اے کافر شرط ایمان میں نہیں ہے من سمیہ منادی یناد المسلمین اگر مسلمان ہے تو ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے اگر کوئی کسی مظلوم کی فریاد کو سنے کے پکار رہا ہے اے مسلمانوں میری مدد کے لئے فلم یجب ہو مسلمان سنی انسنی کر دے فلئیس بے مسلم یہ مسلمان نہیں ہے یہ بھی واجب ہے جیسے نماز واجب جیسے روضہ واجب آپ اگر سوال کیا جائے اس مجمع میں دشمن دین کون ہے دین کا دشمن کون ہے کاغذ دے دیا جائے کوئی لکھے گا جو اللہ کو نہ مانے جو رسول اللہ کو نہ مانے جو محمد حسین کو نہ مانے جو کربلا کو نہ مانے جو نماز کو نہ مانے یہی تب لکھا جائے گا نا اب درہا قرآن سے پوچھیں کہ دشمن دین کون ہے کون ہے دشمن دین قرآن ہم سے پوچھتا ہے تم بتاؤ ارائیت اللذی یکذبوا بالدین کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے اس کے بعد قرآن جواب دیتا ہے سننا چاہتے وہ کون ہے فَذَالِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِينِ وَلَا يَحُذُّ عَلَا تَعَامِ الْمِسْكِينِ دشمن دین اگر ڈھوننا ہے ادھر ادھر مت جاؤ جو یتیموں کو جھڑک دیتا ہے وہ دشمن دین جو غریبوں کے کھانے کا بندوبس نہیں کرتا ہے وہ ہے دشمن دین یہ قرآن ہے بھائی آپ پورے قرآن اٹھا کے دیکھیں گے دین کی امارت ایسی امارت ہے جس کے دو بنیادی پلر ہیں ایک پلر کا نام ہے عبادتِ خدا دوسرے پلر کا نام ہے خدمتِ خلقِ خدا اب نہ کہیے ہم سے کیا مطلب غزوے میں کیا ہو رہا ہے ہم سے کیا کرنا ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے ہم سے کیا مطلب افغانستان میں کیا ہو رہا ہے ہم سے کیا مطلب یمن کے مظلوموں کی مدد ہم کون کرنے والے ہوتے ہیں سیسیریا میں کیا ہو رہا ہے ہم سے کیا واسطہ نہیں یہ دین ہے اداع الفرائض جنت کا ٹول ہے بھائی پہلا مرحلہ فرائض کو سیکھنا ہے کہاں سیکھیں علماء سے سیکھیں علماء سے سیکھیں علماء کرام سے سیکھیں بستی میں حال موجود ہو اس سے اگر فیض نہ اٹھایا جائے وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں مزید اس سلسلے میں جاؤں اس کے بعد مغلا فرماتے ہیں وَجْتِنَابُ الْمَحَارِنِ جنت کا دوسرا ٹول کیا ہے جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس سے اپنے کوئی محسوس رکھنا اسے بچائے رکھنا خب کب بچا سکیں گے معلوم تو ہوگی حرام کیا کیا ہے وہ دو چار موٹے موٹے چیزیں جو مشہور ہم جانتے ہیں چوری کرنا زنا کرنا قتل کرنا یہ تو الحمدللہ ہم یہ سب کرتی نہیں ہیں بس اتنے ہی ہیں ہم نے کہا ایک حرام کا نام ہے تہاجر تہاجر یہ کیا ہوتا ہے یہ تو تہاجر کیا ہے حرام ہے کیا مطلب تہاجر کا اور ایک حرام کا نام ہے قطع رحم سلح رحم واجب نا اسی کے مقابلے میں قطع رحم جن سے ہمارا خونی رشتہ ہے ان سے رشتہ توڑ لینا کسی بات پر ننجیش ہو گئی شادی میں سب ان کی آرہے ہیں ہمی غائب ان کے جنازہ ہے سب آرہے ہیں تازیت کو ہمی غائب وہ بیمار ہیں سب جا رہے ہیں آیادت کیلئے چچا ہمارے ہیں اب ہے ناراضگی کسی بات پر وہ چچا نے ہماری والدہ کو کچھ برا بھلا کہا تھا ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سیمن قطع جن رشتہ داروں نے تم سے رشتہ توڑ لیا ہے تم ان سے رشتہ جوڑے رہو انہیں صدا ملے گی رشتہ توڑنے کی تمہیں بدلہ لینے کا حق نہیں ہے تمہیں اجازت نہیں ہے جنت کا ٹول حیات رکھئے گا قطع رحم حرام اور کیا حرام دو چیزیں بتائینا میں نے بھی تہاجر حرام یہ تہاجر کیا ہوتا ہے قطع رحم خونی رشتہ داروں کا رشتہ توڑ لینا تہاجر ہمارے کوئی رشتہ نہیں ہے کوئی رشتہ ان سے نہیں ہے صرف رشتہ ایمان ہے یہ بھی محب اہل بیت شیعہ اہل بیت ہم بھی شیعہ اہل بیت وہ بھی مومن ہم بھی مومن وہ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے اب کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا مجلس میں آئے تھے وہ تبرک لینے ان کوئی جھکیا اٹھکا مکی ہو گئی جھگڑا ہو گیا اب دوسرے دن مسجد میں آئے نماز میں بیٹھے ہوئے ہیں موسافیہ ادھر کلے ادھر دیکھا رہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ گھما لیے اپنا یہ ہے تہاجر بول چال بند صاحب سلامت بند موسافیہ معاملہ سب بند یہ ہے تہاجر یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے البتہ قطع رحم اور تہاجر میں تھوڑا سا فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ تہاجر میں تین دن کی چھوٹ ہے آج اگر رنجش ہو گئی آج نہیں بولے کل نہیں بولے پرسوں نہیں بولے یہ تین دن تک فرشتے قلم روکے ہوئے ہیں گناہ لکھے یا نہیں اگر چوتھے دن مل گئے تو معاف اور اگر چوتھے دن بھی آکڑے رہے تو گناہ کا میٹر چل پڑے گا وہ بھی پہلے دن سے تین دن کی چھوٹ بھی چلی گئی اور قطع رحم میں ایک گھنٹے کی بھی چھوٹ نہیں ہے تہاجر میں تین دن کی چھوٹ قطع رحم میں ایک دن کی بھی چھوٹ نہیں ہے گھنٹے کی بھی چھوٹ نہیں ہے کبھی کبھی ہوتا ایسا ہے کہ اچھا میں یہ سن لیا اب دل تو چاہتا ہے کہ مل جائیں مگر پہل کون کرے موچ نیچی کون کرے سارا مطلب موچ کیا ہو جاتا ہے کبھی کبھی پتہ ہے کہ غلطی ہماری ہے ہم ملنا چاہتے ہیں مگر پہل کون کرے وہ بھی ملنا چاہتے ہیں یہ بھی ملنا چاہتے ہیں بس اس میں پھرستے ہونے کہ پہل کون کرے اسی میں پھورے سال گزر جاتا ہے تعلقات ادھار نہیں ہوتے ہیں رسول اکرم نے بہترین فارمولا پیش کر دیا کہا جو جنت میں پہلے جانا چاہتا ہے وہ پہل کر لے بھائی محشر کا میدان تو پتا ہے نا زمین جل رہی ہے آسمان سے آگ برس رہی ہے پیاس سے زبان باہر نکلی ہے وہ سامنے ہوزے کو سر ہے اور پروانہ بھی مل گیا ہے کہ جنت میں جانا ہے جلدی آنا چاہتے ہیں نا جلدی پہنچ جائیں آگے بکر رکو لائن میں لگو لائن تو بہت لمبی ہے کروڑوں لگوں کے لائن ہے رکو لائن سے جانا ہوگا دل تو چاہ رہا ہے فورا جانے کا نا حضور فرماتے ہیں جو تعلقات کو سہارنے میں پہل کرے گا جنت میں پہلے وہی جایا کرے گا سلامت بری محمد و آل محمد تیسری اور آخری چیز کیونکہ وقت نہیں ہے جنت کے تین ٹولیں فرائض کی ادائیگی محرمات سے دوری اور اخلاقی اخدار سے اپنے کو آراستہ کر لینا محرمات سے زمین و محرمات چیز